بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آج آپ کو میں بتاؤں گا شیٹ کو لونگ کرنے کا طریقہ لونگ شیٹ بہت ہی زیادہ فیشن میں آج کل چل رہی ہیں تو کپڑے کی لمبائی اگر پوری نہ ہو تو ہم شیٹ کی لمبائی کو کس طرح بڑی کرتے ہیں یہ طریقہ آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی خوبصورت دامن کا یہ اسٹائل ہے ویڈیو چھوٹی سی ہے پوری دیکھئے گا دیکھیں فرنڈ ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہ ہمیں ڈیزائنر سوٹ ہے جس کے ساتھ یہ فرنڈ ہمیں ملا ہے یہ فرنڈ کا اسطر ہے ویڈیو بلکل چھوٹی سی ہے آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھئے گا اتنی سی بھی مسنی کیجئے گا بہت خوبصورت برینڈڈ سا یہ اسٹائل دامن کو بڑا کرنے کا یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنی شیڈ کی لیند کو بڑا کر سکتے ہیں بیک کا پیس ہے چکن کاری کا اور یہ دیکھیں یہ سلیفز ہمیں اس کی ملی ہے بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے یہ تو ہم نے اس کی لمبائی کو کس طرح بڑا کرنا ہے دیکھیں آس تینوں کے ساتھ یہ دو ہمیں سینٹر لیس اس میں کپڑے میں ملی ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی سینٹر لیس کپڑے کے ساتھ نہ آئے تو آپ اس طرح سینٹر لیس لے سکتے ہیں یہ لیس دیکھیں یہ میں نے بازار سے مگائی ہے سیم میچنگ کی میچنگ کے ساتھ یہ بنائیں گے یہ اورگینزا بھی میں نے کریم کلر کا اس کے ساتھ لیا ہے دیکھیں یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے لگانا ہے دیکھیں سالے سات آٹھ انچ کا تقریباً یہ میں نے اورگینزا کا پیس لیا ہے سالے سات انچ سالے سات انچ کا پیس لیا ہے میں نے شاید کی لیند کو رکھنا ہے پچاس دیکھیں کس طرح میں نے اورگینزا کے دو پیس یعنی کے فرنٹ اور بیک کے دامن کے یہ میں نے یہاں پر نکال لیے ہیں اس کو اس طرح سے ہم یہاں سے ایک بوٹ کا ٹن کر لیں گے کپڑے کو لیس بہت خوبصورت ہے دیکھیں اس سائیڈ بھی اس کی کناریاں بڑا ہی پیارا سا یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے تو اس کو ہم نے دبا کے نہیں لگانی اس کو اوپر رکھ کر دیکھیں اس طرح رکھ کر لگائیں گے تو پہلے ایک بوٹ کی اورگینزا کے دامن پر ہم سلائی لگا لیں گے پھر اس کے بعد لیس کو ہم ایک سلائی سے اوپر سے رکھتے ہوئے لگائیں گے مشین پر چلتے ہیں میں آپ کو لیس لگانا بتاتا ہوں لیس آپ نے سمپل طریقے سے بس لگانی ہے ایک سائیڈ مورنا ہے اور اوپر سے لیس کو لگا دینی ہے دیکھیں اب جو آستینوں کے ساتھ یہ پیس ہمیں ملا ہے دو سینٹر لیس اس کو ہم نے کس جگہ سے کٹنگ کرنی ہے غور کریں دیکھیں بلکل اتنا سا ہم نے ایک بوٹ سے بھی کم دباؤ لینا ہے کہ اتنا کہ جب ہم اس کو اس طرح ٹن کریں تو یہ یہاں سے اس کے جو جالی بنیوی ہے جالی میں سے اندر کا دباؤ نظر نہ آئے بلکل اس طرح سے ہم اس کو سب جگہ سے دیکھیں یہاں سے یہاں سے اس جگہ سے دونوں لیسوں کو ہم نے نکال لینی ہے جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ میری تمام ویڈیو ان تک پہنچ سکے دیکھیں اب ہم نے اس کو کرنا کیا ہے اس کپڑے کو بس اس طرح پکڑنا ہے اور پھر اس سے ٹرن کر لینا ہے بلکل اس طریقے سے اچھا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل چھوٹے چھوٹیا کپڑا ملنا ہے ڈیل میٹر کپڑا ہمیں دیتے ہیں بڑے عرص کا تو اس میں سے ہیلتی لیڈیز کا ٹراؤزر نہیں نکلتا تو جن لوگوں کو سیکھنا ہے ٹراؤزر دیکھیں اس طرح سے ہم نے لیس کو ٹرن کر لینا ہے دونوں سائٹ سے کڑائی سے ملا کر تو جن لوگوں کو سیکھنا ہے ٹراؤزر وہ مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ میری کل جو ویڈیو آئے گی وہ اس ٹراؤزر کی میں کٹنگ بتاؤں گا کم کپڑے میں ہیوی ناپ کا ٹراؤزر کس طرح نکلتا ہے اب دیکھیں ہمیں چاہیے کچھ کپڑا اس کے اوپر جو پلے نظر آ رہا ہے تو شیٹ کی فرن بیک کی کٹنگ کریں گے ہم بعد میں دیکھیں لیس لگ چکی ہے بس سمپل میں نے اس کو موڑا ایک بھوٹ کا اور اوپر سے رکھ کر لیس لگا دی شوٹ کر کے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو بار بار کہہ رہا ہوں پوری دیکھیں گا بڑا ہی زبردست برینڈیڈ سٹائل ہے دیکھیں چھبیس مجھے دامن رکھنا ہے تو میں نے یہ تقریبا 28 انچ کی لیس کی کٹنگ کی کس طرح سے اسے فلاور سے فلاور ملا گی یاد رکھیں جب بھی اس طرح کی چوڑی لیس ہو آپ کے پاس تو آپ اس کا اس طرح سے حساب لازمی دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو چاک سے دبائیں تو آپ کے چاک دونوں سائٹ سے ایک جسے نظر آئے تو سیم اسی طرح دونوں پیسوں کو میں نے نکال لیا ہے تاکہ فرن بیک کے چاک بلکل برابر ہو بلکل اس طرح سے دیکھیں سب جنگہ سے میں نے اس کو بلکل برابر رکھ کر اس کو بنا دی ہے اب ہم چاک بنائیں گے تو ہمارے چاروں چاک ایک جسے بنیں گے یہی طریقہ ہوتا ہے ایک اچھے ٹیلر کا کام کرنے کا اور امید یہی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بھی مجھ سے سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی کام بنائیں گے دیکھیں آستینوں کی کٹنگ مجھے مجبوراً پہلے کرنی پڑی کیونکہ مجھے آپ کو دامن بنانا بتانا ہے تو اس طرح سے یہ آستینوں کے اپر سے جو کپڑا نکلا ہے یہ ڈھائی ڈھائی انچ کا ہم نے اس طرح یہاں پر نشان لگانا ہے اس میں سے جتنے بھی ہم یہاں سے ساموسے نکالیں گے تو ساموسوں کے لئے ہم نے ڈھائے بھائے ڈھائی کا نشان لگانا ہے بلکل ایسے ہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ ویڈیو میری لازمی دیکھئے گا کہ کم کپڑے میں ہم ہیوی ناب کا ڈبل ایکسل ڈبل ایکسل ٹراؤزر کس طرح بناتے ہیں کیسے اس کو نکالتے ہیں نہ جوڑ آئے گا اس میں اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے کٹنگ کرنے کا طریقہ ہے ٹربل ایکسل ناب کا بھی ٹراؤزر ڈیڑھ میٹر کپڑے میں بن جاتا ہے جو آج کل برینڈ والے ہمیں چوڑے ارس کا کپڑا دے رہے ہیں تو ویڈیو مس نہیں کیجئے گا جو لوگ چینل پر رہے ہیں میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں وہ ہر گھر کی ضرورت ٹراؤزر آج کل کپڑا ہی اس طرح کا آ رہا ہے کہ ٹراؤزر نہیں بنتا اب دیکھیں ہم نے ڈھائی انچ کی پٹی نکالی اب اس طرح پھر ہم ڈھائی ڈھائی انچ کی نشان لگائیں گے اور یہ سموسوں کے لیے ہم نے چوکر چوکر پیس ایک جسے سائز کے نکالنے ہیں بلکل چوڑائی اور لمبائی میں بلکل اس طرح دیکھیں یہاں سے ڈھائی اور ڈھائی یہ آپ کو میں ناپ کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں ڈھائی ایسے ڈھائی ایسے اس طرح سے ہم نے نکال لینے ہیں پوری پٹی کے اور اس کو ہم نے لگانا ہے اس جگہ پر بلکل اس جگہ پہ لگائیں گے یہ میں آپ کو لگانا بتاؤں گا لیس تو سمپل تھی لیس اس وجہ سے میں نے نہیں دکھائی کہ آپ کا بلا وجہ ٹائم بیسٹ ہوگا دیکھیں لیس ہر کو ہی لگا سکتا ہے اس طرح اب پٹاکے لگانے کا طریقہ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے یہ سموسے بھی کہتے ہیں ان کو پٹاکے بھی کہتے ہیں جب ہم یہ لگاتے ہیں تو یہ چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں آپ نے کرنا کیا اس طرح ٹن کرنا ہے اور ٹیشو سے ملا ملا کر آپ نے اس کے اوپر والے سائٹ کو ملاتے ہوئے رکھنا ہے تو یہ ایک ناپ کے لگیں گے کیونکہ ہم نے ناپ کے نکالے ہیں تو جب بھی آپ اس طرح کا باریکی والا خوبصورتی والا برینڈیڈ سٹائل کا کام کریں تو آپ ان کو ناپ تول کے کریں ناپ تول کے بنانے سے بہت خوبصورتی آتی ہے اور ہم اس طرح اپنے مو مانگی سلائی کسٹمر سے لے سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے دونوں پٹی پر یہ پٹاخے لگانے ہیں نوٹ کریں دیکھیں بلکل ایک ناپ کے پٹاخے اچھا ان کو بہت سارے لوگ پٹاخے بھی کہتے ہیں بہت سارے سمو سے بھی کہتے ہیں ان کو تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ پٹی دونوں سائیڈوں کا ہم نے اسپیس ایک جسہ دیکھنا ہے اور اس کو سینٹر میں ہم نے دونوں جنگہ سلائیاں لگا کر اس جنگہ اس جنگہ اس کو لگا دینی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سے شیٹ کے اندر نہ نکلے پٹی کوئی جسے اس میں آستینوں کے ساتھ تھی تو آپ کے پاس اگر ریزائنر سوٹ ہو یا سمپل سوٹ ہو اس کے ساتھ نہ ہو تو آپ نے لیند بڑی کرنی ہو تو اس طرح کی کوئی پٹی مل جاتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ میں نے اس میں کوئی کنٹراز نہیں کیا کنٹراز نہیں کیا دو ہم نے اس طرح ہی بنانے ہیں سیم کلر کے بلکل اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اور برینڈیڈ اسٹائل کا یہ دامن بن چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے کمیس کی کٹنگ وغیرہ میں کرنے کے بعد کمیس کو آپ کو سیکھے بتاؤں گا کٹنگ کرنے کا میرا وہی طریقہ دیکھیں نیچے سے میں نے دونوں پیسوں کو بلکل ان کی کان وغیرہ نکال دی ہے اب کیا کرنا ہے اس کو سینٹر کر کے ہم نے ان کو جوڑ دینا ہے اس کے ساتھ تو کٹنگ کرنے کا میرا وہی طریقہ جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا کٹنگ کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تک کتنے چیسٹ پر ہم کتنا آر مول کی کٹنگ کرتے ہیں یہ سب کچھ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلک شائٹ ہے جس پر میں نے کٹنگ بتائیے آپ کو وہ آپ لنک آپ کو مل جائے گا وہ آپ دیکھئے گا ضرور جس کو آر مول کا سائز نہیں پتا وہ دیکھ سکتا ہے اس طرح سے ہم فرنٹ میں فرنٹ کو بھیک میں بھیک کو اس طرح سے ہم دونوں بارڈروں کو ویسے تو یہ سیم ہے دیکھیں اس طرح جوڑ دیں گے شائٹ بن چکی ہے کٹنگ میں نے کر دی تھی اس کی یہ وہی کٹنگ کی ہے میں نے جو کٹنگ میں آپ کو سکھاتا ہوں کونے وغیرہ ہر طرف سے برابر ہیں دونوں چاک کے دیکھیں اور اسطر میں نے کہاں تک لگایا ہے یہاں تک میں نے اس میں نیچے شمیز لگائی ہے یہ فنیشنگ پٹی وغیرہ سب میں نے اس میں لگا دی ہے دیکھیں اسطر میں نے کہاں تک لگایا بلکل زبردست جنگ پر اسطر آ کر رکھ چکا ہے ٹیشو سے اپر اپر ہے اور اپر کی جالی بھی بلکل کور ہو چکی ہے اب کپڑا یہ ایسا ہوتا ہے موٹا تو آپ اس پر گلہ ہمیشہ سمپل ہی بنائیں کوئی اس میں ڈیزائننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں نے بوٹ گلہ بنا کے اپر پرل کے موٹی اس میں لگا دیئے ہیں سلیف پر سلیف صرف میں نے یہ لیس لگائی ہے کیونکہ سلیف خافی لمبی تھی وہ نکل چکی تھی تو ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ آپ بتائیں گے مجھے کمنٹس بوکس میں آپ اس کی لمبائی بھی نوٹ کریں دیکھیں شولڈر سے پکڑ کے یہ دیکھیں اگر ہم نے اس کی یہ ہی لمبائی رکھتے تو 42 آتی ابھی دیکھیں 50 لمبائی اس کی ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ شاید کی لیند بڑی کر سکتے ہیں یہ طریقہ تھا بہت سبردست طریقہ تھا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ